موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اجراء تشریف لکھیں الحمد لے اہلی وصلاة علیہ وبرکاتہ حمد لے اہلی وبرکاتہ بارک اللہ محمد وعلى آل محمد کما بارکتہ اللہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اس ٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرم اور پنڈال میں معزز حاضرین رات کافی بیٹ چکی ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے موضوع ایک ہی ہے اور ایک ہی مضمون ہے اس میں کوئی گوشہ علماء کرام نے ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جس میں میں گفتگو کرلوں البتہ آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ کام کہ اس قسم کی فتنوں کی سرکوبی اور ان کو ختم کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا یہ اس قسم کے ہمارے ناروں سے نہیں ہوگا اور یہ جلسے ضروری ہے اپنی طاقت بھی دشمنوں کو دکھانا یہ ضروری ہے اور یہ ہے کہ ہمارے بعض حکومتیں بھی اس قسم کی ہوا کرتی ہے کہ وہ بھی ان پر جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے اور عوام سراپہ احتجاج نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بات سمجھ نہیں پاتے آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اسودِ آنسی اور مسیلِ مک اذاب دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلِ مک اذاب دو سو سال اس نے عمر پائی دو سو سال آخروں کو حکومت ہی نے اور حکومت ہی کی سرپرستی میں جہنم میں ان کو پہنچایا گیا اسودِ آنسی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال سے دو دن پہلے صحابیِ رسولِ حضرتِ فیروزِ الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان کو جہنم میں پہنچایا اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آگئی کہ آپ کا دشمن وہ جہنم میں پہنچ گیا ہوا یہ یہ اسودِ آنسی پہلے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے پاس جنات بھی تھے بھوت بھی تھے ہماری بدبختی یہی ہے کہ جو ملا یا یہ ہے کہ جو جادوگر جس کے پاس تھوڑے سی جنات ہوں بس لوگ کہتے کہ مولوی تو یہی ہے بزرگ تو یہی ہے باقی تو سیر خمخہ ایسے ہی ہے حالانکہ جنات ہے شیاطین اور وہ شیطانوں سے زیادہ محبت کرتے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں جنات ہے شیاطین اگر کسی جادوگر کے پاس اور کسی مولوی کے پاس آپ کو معلوم ہونی چاہیے میں خود غزب کا عامل ہوں یہ عامل معامل بیٹھے ہوئے یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں یہ جنات یہ اس قسم کی خبیصیں بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں اِنَّ اِفْرِيتًا تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْوَارِحَتَ لِيَقْتَ عَلَيَّ صَلَاتِ فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَزْتُهُ فَأَرَدْتُ عَنْ عَرْبِتَهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ فَزَقَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ عَلَيْسَ صَلَاتِ وَسْلَامِ رَبِّ حَبْلِ مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لَعَدْ مِنْ بَعْدِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ فَرَدَتُهُ خَاسِيَا میں نماز میں تھا کون محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اب یمل کہیں کہ مجھ پر جنات حملہ نہیں کر رہے یہ جن ہیں محمد رسول اللہ پر حملہ کر رہے ہیں اِنَّ ایفریطا تفلت عالی الباریہ تھا گذشت شب مجھ پر ٹوٹ پڑا لِيَقْتَ عَلَيَ السَّلَاةِ مِنْ عَلَيْسَاحِيزْا میں نے چاہا کہ مسجد کے پلر کے ساتھ اس کو باندھو دوسری روایت جو بخاری میں نہیں ہے میں چاہ رہا تھا کہ صبح کو اس کا تماشا بھی دیکھ لے آپ سارے کے سار اس کے تماشا بھی دیکھ لیں لیکن مجھے بھائی جان کی دعا یاد آگئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جنات پر ہواوں پر اور پوری دنیا پر آپ نے مجھے حکومت دیئے میرے بعد اس قسم کی حکومت کسی کو بھی نہیں دینا بھائی جان کے عدب احترام کرتے ہوئے میں نے کہا ہو سکتا کہ آپ سے بہتیاتی ہو جائے صبح کو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسی بات مشہور ہے کہ سلمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت حاصل تھی یہ تو ہمارے پیارے محمد کو بھی حاصل ہے تو کہیں احسانوں کے میرے بھائی جان کے گستاقی آپ کر لیتے ہیں اس لئے ہم فردتو خاصے ہمیں نے رات کو چھوڑ دیا اس کو کہ بھائی جان کا احترام ہو جائے جنات کا آنا اور یہ بھوتوں کا کسی کے تابع ہونا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے بساوقات اس کی شیطنت کی دلیل ہے اور جنات ہے یہ خبیص تو یہ جو اسود انسیتہ پہرے اس نے خدای کا دعویٰ کیا اس نے خدای کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اور ایسے ایسے کرشمیں دکھاتے تھے اللہ کی پناہ اور اس کے بعد پھر اس نے نبوت کا دعویٰ اس طرح کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عامل مقرر تھا بازان ان کو انہوں نے قتل کر دیا شہید کر دیا تو بازان کی بیوی انہوں نے صحابہ جو وہاں موجود تھے صحابہ سے رابطہ کر کے کہا کہ اب یہ اس نے سنائے یمن کو قبضہ کیا اور اس خاتون کو بھی اس صحابی کی بیوی کو بھی اپنے گرفت میں لے لی تو خاتون نے یہ کہا کہ یہ مرتد تو آ گیا اب یہ مجھ پر مسلط ہو گیا یہاں کی حکومت بھی ان کو مل گئی ہے یہ حکومتیں بھی ہمیشہ مرتدوں کو ملتی ہیں آپ سمجھے نہیں کیا عرض کر رہا ہوں میں یہ مولی آیت قرآن بیٹا ہوا خواہ مخواہ اس کا جوانی بلیٹ کو رشنہ اوڈ ہو جاتا ہے میں اپنے مسجد میں مسجد ہے اتنے تو میرے مقتدی بھی ہوتے ہیں میں ان میں دو ان میں کئی دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے گلی کوچوں میں کوئی بھی پاگل اور کوئی بے دین اور لا مذہب آپ کو مل جائے مجھے اطلاع کر دینا آئندہ کیلئے ہم اس کو وزیراعظم بنائیں گے یا صدر بنائیں گے آپ سمجھ نہیں رہے اس ملک کی بدقسمتی ہے اس ملک کی بدقسمتی ہے معاف کیجئے گا جہاں حکمران اچھے ہو تو کوئی ایسا حضرت خود سوچ رہے تھے اس کی سرکوبی کیلئے اب اس نے بازان کو جب قتل کر دیا تو بازان کی بیوی نے صحابہ سے رابطہ کیا کہ میں اس کو شراب پلا کر کے بے گوش کر دوں گی پھر قتل کر لینا اس لئے میری بہنوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا کہ قادیانوں کے خواتین اگر ٹھیک نہ ہو تو ان کے موں میں بھی جوتا تو لگا دے صحابی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو شراب پلا کر کے بے گوش کر دوں گی تو پھر آپ آ کر کے قتل کر لینا چنانچہ انہوں نے شراب پلا کر کے ان کو بے گوش کر دیا وہ شراب کے نشے میں دھت اور مست اسی دوران حضرت فیروز عدیلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور اس کے ساتھی آ کر کے انہوں نے قتل کر دیا حضرت اگرس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وسال سے پہلے پہلے آپ کو اطلاع مل گئی کہ یہ جہنم پہنچ گیا سب کی ذمہ داری ہے ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے ہر بندے کے ملہ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے آپ اگر اپنے گلی کوچوں میں اپنے آبادیوں میں علاقوں میں دفتروں میں مارکیٹوں میں بازاروں میں آپ دیکھیں گے یہ کون ہے آپ اپنا چہرہ اور آپ یہ کے ذرا چہرہ بگاڑ کر کے ان سے پیش آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو حمد ہوگی بھی نہیں لیکن بد قسمتی یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میری دانس کے مطابق مفتی رزوان صاحب نے بات کی وہ تو بہت معلومات سے ان کی تقریر بھری ہوئی تھی میرے معلومات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو خدا اور رسول کا دشمن ہو یہاں عالی اور بنیادی اسامیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے انہیں کو رکھا جاتا ہے اب جب کیا حکومتیں ہماری حکومتیں جب ہماری وہ جب ان کی سر پرستی کر رہی ہے تو میں اور آپ ہم کیا کریں گے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے فقہ حنقفی اس کی اجازت نہیں دیتی فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ پبلک اور عوام وہ کسی بدماش کو یا کسی بیدی کو یا کسی لا مذہب کو خود جہنم پہنچائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کو اطلاع کر دیں لیکن حکومت ہے نہیں حکومت ہے آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں جب بھی حکومتوں کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے لوگ اپنے حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں روڈ کا مطالبہ کرتے ہیں اسپتانوں کا مطالبہ کرتے ہیں نوکریوں کے ملا روٹی کی بجلی کی پانی کی مطالبہ شروع کر رہتے ہیں تو اچانک پھر یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے ادھر سے کوئی قرآن جلا لیتے ہیں جی چلو خیبر پختوں کے اندر قرآن جلا آئے لوگوں کے تحریکوں کا روخ اس طرف کرتے ہیں لوگ اپنے حکومت کے لئے جب بھی اٹھتے ہیں جب بھی اٹھتے ہیں روٹی پانی یہ مانگنے شروع کر دیتے ہیں تو کسی پانگل کو آپ نے بھی دیکھا کہ پنجاب سے اٹھا کر کے سوات کے اندر ایک پانگل کو لے گئے اور اس نے وہاں قرآن جلا آیا اس وقت کیا تحریکیں تھیں لوگوں کا روخ اس طرف ہو گئے یہ ہوتا ہے یہ تو ان کی سیاست ہے لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے حضرت ایدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسان سے پہلے اسود این اسی جہنم میں پہنچ گیا مسلمہ قصہ میں نے ارز کیا دنیا کا بدکار قسم کا انسان میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا میرے بھائی جان نے مجھے کہا بھائی جان نے کہا کہ مولانا قاریف داور رحمان نے کہ مولی منظور کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا تو قادیانی اور مرتدوں کے لئے کونس اچھا لفظ میں استعمال کر رہا تو بھی عجیب آدمی ہے کیا خیال آپ کا میں پاکھانے کو لڈو کہے دوں آپ بھی عجیب خدا کے بندے شائستہ زبان استعمال کر رہا جو انہوں نے شائستہ طریقہ اختیار کیا کہ ختم نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو چیلیج بھی کیا میں کیا کہہ دوں ممکن ہے کہ یہاں میری مائیں اور بہینیں سن رہی ہیں دنیا کا بدکار قسم کا انسان تھا اور اس کے مقابلے کے اندر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا سجاہ خاتون انتہائی فصیح اور بلیغ قسم کے خاتون تھی وہ خاتون اس کے مقابلے میں آگئی پیغام بھیجا کہ خبردار سوا لاکھ انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارا مرد آئے ہیں اور اب عورتوں کی باری ہیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب عورتوں کی باری ہیں سجاہ اتنی سوڑی خاتون تھی میں کتابوں میں پڑھ کر آپ کو سنا آپ کہیں مولی صاحب نے شاید دیکھا ہوگا میں نے دیکھا نہیں ایسی خوبصورت خاتون تھی کہ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے لگے لاکھوں لوگ اب ہمارے ہاں ہوتا بھی یہی ہے ظاہر ہے کہ خواتین کو جو ووٹ ملتے ہیں مولانا فضل رومان کو اتنے نہیں ملتا لوگ ہم نے تجھے دل دیا کیا یاد کرو گیا یہ تو ہوتا رہے خالقہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جمعیت والے زور لگاؤ کچھ بھی کرو وہ تھوڑی سی سرخی پوٹر لگا کر گئے انشاءاللہ آپ ہار جائیں گے اور وہ ہی جیت جائیں گے یہاں قدر ہیں انکھیں یہاں قدر ہیں تو سجاہ نے ادھر سے پیغام بھیجا یہ ہوتا ہے حجاج ابن یوسف کے حجاج ابن یوسف کے کتنے ظالم قسم کے انسان تھے سوا لاکھ بندے تو اس نے صرف جیلوں میں مارا لڑائیوں کے اندر اس سے بڑھ کر کے اتنا بڑا قاتلہ اور ظالم لیکن ایک خاتون جھری قسم کے خاتون اس کے مقابلے میں نکل گئی اور وہ خاتون حجاج وہاں سے بھاگا میں اس کے گاؤں تک گیا ساتھی انہیں کہا گاؤں میں جات میں نے کہا لانت بھیجو اس کی گاؤں کو میں کیوں دیکھ رہا ہوں میں حج میں جاتا تو ساتھی وہاں تائف وغیرے لے جا کر کہتے ہیں حجاج کی گاؤں میں آپ کو لے جا میں نے کہا چھوڑو یا ہماری بلوچستان میں خود اس قسم کے سردار بہت موجود ہے کیا ضرورت ہے ہماری بلوچستان میں خود اس قسم کے ہے لوگ کیوں دیکھ رہا ہوں حجاج کو حجاج کے مقابلے میں ایک خاتون نگل گئی اور حجاج بھاگا بھاگا اس نے دھائی پارے کی دھائی پارے کی صورت سب سے طویب صورت صور بخرا کی فجر کی نماز میں اس نے تلاوت کی امامت کی ظالمات تم لوگ مولوی لوگ یہ مفتی بیٹھے ہوئے عورتوں کے خواتین کے خطابت کو امامت کو نہیں مانتے ہو اس نے امامت کی مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ خواتین امامت کرے کہ رات پا آدمی خوشو خضو سے سنتا ہے تو حجاج بن یوسف نے اس خاتون نے دھائی پارے کی تلاوت کی اندازہ کرو ترتیل کے ساتھ اور فنسرنا علا القوم القافرین تک پہنچا کر کے نماز ختم کر بالکل غلص میں تاریخی میں فجر کی نماز اس نے شروع کی سورج دلو ہونے والا تھا کہ اس نے دھائی پارے ختم کر دیا کہہ لگے دنیا والوں لکھ لو اس بات کو کہ حجاج کوئی دلیر انسان نہیں ہے شجاہ نہیں ہے دنیا کا زلیل انسان ہے ایک خاتون سے وہ بھاگ گیا اور خاتون اتنی دلیر اس خاتون کو ایک ایک بال کے برابر بھی اس حجاج سے کوئی خوف نہیں اور وہ خاتون امامت کر کے دھائی پارے کے قرآن پاک کی سورج دلویت کی لیکن یہ ہے کہ حجاج پھر بھی حجاج کے ہمت نہیں ہوئی اس سے اندازہ کرو وہ کس قسم کا بزدلتا یہی حال ہوتے ہیں ہم جن کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے بھی نہیں ہیں اتنے بہادر بھی نہیں ہوتے اس کے مقابلے میں وہ آ گیا حجاج کے اور مسلم قذاب کے مقابلے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں اسود انہ سی تو حضرت کے ویسان سے دو دن پہلے جہنم میں فیروز الدیلمی نے پہنچایا اس کے بعد مسلم قذاب یہ خود جب سن نوہ ہجری کے اندر مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی عام الوفود کے اندر عام الوفود میں مسلم قذاب آ گیا کہنے گا کہ اے محمد شہر والوں کو تُو سنبھالے باہر دیہات والوں کا لیے دیہات والوں کا میں نبی بن جاؤ آؤ نبوت کے تقسیم کر دے سن لو اس بات کو میرے نبی نے فرمایا کہ اوہ مسلمہ تُو انسان بھی نہیں ہے تجھے اس قابل بھی میں تل سمجھتا نہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں انسان سے کوئی بات کرے کتے سے کون خطاب کرے گا فرمایا کہ یہ میرا خطیب میرا ترجمان یہ آپ سے بات کرے گا تُو کیا کہتا ہے نبوت یہ نبوت خدا کی طرف سے کہتی ہے یختصب رحمتی میں یہ شاہ خدا جس کو نبوت دے دے میں نبوت کیسے آپ کو دے سکتا ہوں اور پھر آپ جیسے پلی تادمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اس چھڑی کو فرمائے اللہ کی قسم تُو اتنا بدبخت ہے اگر یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگے گا یہ چھڑی بھی میں آپ کو نی دوں گا وہ ہوا پھر حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وصال کے بعد اس نے سر اٹھایا وہ جہنم میں پہنچ گیا تو حضرت ابوبکر جیسے چھوٹے قد کے آدمی چھوٹے کا یہ مطلب نہیں کی ٹھکنے قد کے دینے درمیان قد لیکن کچھ پست قد کے کمزور قسم کے رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ہمارے سینوں پر زخم اور لگا امت نے ڈھال تھی صحابہ نے ڈھال تھی لیکن اس کے باوجود فتنوں کے سرکوبے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ترتیب دیں اور ان کا مقابل ہے ادھر سے سجاں کا فتنہ الگ آ گیا سجاں نے پیغام بھیجا اے مسلمہ سوال لاکھ مرد آئے ہیں سوال لاکھ مرد آئے اب ہماری باری ہے نبی بہت آئے اب نبیانی اب نبیانی آئے گی آگے پھر میں ایک صاحب کو بتاتا نہیں اس مسلمہ نے کہا کہ جھگڑا ہمارا کیا ہے کم از کم ہم مذاکرات تو کریں مذاکرات ہو گئے اس مذاکرات میں بند کمروں کے اندر اپنا موہ انہوں نے کالا کر دیا نبوت پوری ہو گئے یہ مسئلہ سلسلہ الگ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب فوش کشی کی اس کے مقابلے میں بندے بھیجے تو وہ وحشی ابن حرب بخاری میں آتا کہ انہو حمیتن جیسے کہ وہ مشکیزہ ہوتا ہے مشکیزہ کالا سا مشکیزہ یہ بلکل کالا سا موٹا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہے میں نے اس پتھل کو بھی دیکھا ہے آج بھی جا کر کہ اہد میں دیکھو وہ چٹان بھی آپ کو ملے گا کہ اس چٹان کے پیچھے یہ چھپا ہوا تھا ادھر سے حمزت و اسد اللہ وہ اسد رسولی نبی کے چچا نبی کے چچا بھی تھے رضائی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت للقار رہے تھے حل من مبارز یبارزونی ہے کوئی ماں کا لال ہے کوئی ماں کا لال جو میرے مقابلے میں آ جائے حل من مبارز یبارزونی حل من مبارز یبارزونی یہ اہد کا تو واقعہ ہے اہد میں حضرت حمزہ کو اس نے شہیر کون حمزہ کا بیٹا ہے حل من مبارزن یبارزن حل من مبارزن یبارز القادیانی ہے کوئی قادیانی سے لڑنے والا ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو کون 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 میں قادیانی کی بات کر رہا ہوں حضرت حمد الالقار رہا تھا اس موقع پر وحشی نے اس کو قتل کیا لیکن بعد میں حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دے دی وہ مسلمان ہو گیا لیکن مسلمان ہو کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درست چلتا تھا جب صحابہ بیٹھتے تھے دائیں بہیں چاہوں تر چاروں تر وحشی سامنے ایک دو مرتب آگئے میرے نبی نے فرمایا کہ وحشی الاسلام یہدی مما کانا قبلہ اسلام جب انسان اسلام قبول کر لیتا گناہ سارے دھول جاتے صاف ہو جاتے تو نے میرے چچا کو بھی قتل کیا جو میرا رضائی بھائی بھی تھا اس کو قتل کر دیا میں نے ماف کر دیا خدا نے ماف کر دیا اسلام نے آپ کے سارے گناہ وہ دھولا دیئے سب کچھ صاف ہو گئے لیکن پھر بھی میں انسان ہوں بحیثیت انسانیت کے وحشی میرے سبق میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں اور تھا بھی موٹا کسوں کا فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر کے چچا جی کا غم تازہ ہو جاتا ہے خدا کے لیے دائیں طرف یا بائیں طرف ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حضرت بحشی اللہ اللہ میں اس وقت میں اس وقت یہ کہ شر الناس تھا اس وقت میں شر الناس تھا آپ کی کائنات میں سب سے بتر انسان تھا میں کافر تھا میرے سینے کے اندر کفر تھا میری زبان پر اور میرے کانوں میں میرے دل و دماغ میں کفر رچا بسا ہوا تھا اس وقت میں نے خیر الناس کو محمد کی چچا کو اور آپ کی رضائی بھائی کو میں نے قتل کر دیا اللہ اس کا بدلہ کس طرح دوں گا اب تو میں مسلمان ہو گیا پھر بھی محمد نے ماف کر دیا آپ نے ماف کر دیا اسلام نے مجھے صاف کر دیا لیکن پھر 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 بھی کس طریقہ پر اللہ نے حضرت بحشی بن حرب کو صاف کرنا تھا چنانچہ مسیلے میں قضاب کے مسیلے میں قضاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر نے جب فوج کشی کی تو اس میں بحشی بن حرب وحشی بن حرب وہ اللہ کا بھلا کرے جب یہ ہے کہ یہ للکار رہا تھا تھا قدعور قسم قادمی اتنا طاقتور تھا دو سو سال کے بعد پھر بھی دو سو سال کے باوجود کسی نوجوان کو اسے ہاتھ دیتا دھکا دیتا جا کر ادھر گر جاتا تھا یہ حکیم بھی تھا یہ اتار بھی تھا یہ حکیم بھی تھا یہ اتار بھی تھا یہ کشتہ خوان کشتہ بھی کھاتا تھا الہ آخری الہ آخری ما قدو اتنا طاقتور عادوی تھا لیکن ہوا یہ کہ ایسے جا رہا تھا وحشی بن حرب تیر اندازت بہت تھا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ تیر اس کو پیوست کی بدن کے اس طرف سے لگا اب وہ اس طرف سے کہان تیر لگی وہ مقاری فدا کہتے بتاؤ نہیں یہ ہے مولی عمران یہ حال ہے آپ لوگوں کا جلسہ بھی کر دے میں کیا کروں جب حدیث میں آتا ہے کہ کہان تیر لگی اب یہ مجھے کہتے ہیں وہ بھی نہیں بتاؤ یہ قاری فدا بھی عجیب آدمی ہے تم میں کیا کروں آخر کیا بتاؤں قرآن میں جب ویواللونت دبر آتا ہے تو اس کا کیا ترجمہ میں کروں اس کا کیا تو آپ کو بات سمجھ میں آگئے لیں قرآن میں ویواللونت دبر ہے نا وہی اس کا ترجمہ ہے اس کو یہاں سے تیر لگی دوسری طرف سے پار ہو گئی اب وہ شی بن حرب نے اسی میدان کے اندر جب محسین میں قذاب نبوت یہ ہے کہ جہنم واصل ہو گیا تو حضرت نے حضرت وحشی بن حرب نے اپنی یہ کی پگڑی اور ٹوپی ہٹا کر کے اسمان کی طرف دیکھنے لگے کہہ لگے ربا اب تو راضی ہو جا ربا اب تو راضی ہو جا ربا اب تو راضی ہو جا اس وقت میں شرع ناس تھا میں نے خیر ناس کو قتل کر دیا اب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں محمد کی امت میں جڑ گیا ہوں محمد کا سپاہی بھی بن گیا ہوں اے اللہ میں نے اب شرع ناس کو قتل کر دیا کائنات میں سب سے بدبودار جو تھا اے اللہ اس خیر ناس کا جو جرم میں نے کیا اس کو معاف کر دے اس شرع ناس گینڈے کو اس کو اس کی وجہ سے اس کو جو میں نے جہنم میں پہنچا ہے بولو کون تیار ہے اس قسم کے گینڈوں کو جہنم میں پہنچانے کیلئے کون تیار ہے کون تیار ہے حکومت سے انتظامیہ سے میری گزارش ہے انتظامیہ بھی وہ بھی محمد کے عاشق ہے وہ بھی مسلمانوں کے اولاد ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے انتظامیہ نے یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں مولی آیت الرحمن وغیر یہ لوگ لیکن میں قاضی فائض عیسیٰ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقیی صاحب ان کی محنت بھاگ دوڑ مولانا فضر الرحمن کی بھاگ دوڑ علماء بریلوی اہل حدیث یہ سب ختم لبوت کے سلسلے میں ان کی بھاگ دوڑ وہ سلام پیش کر لیتا ہوں یہ سب کچھ لیکن تاہم فائض عیسیٰ کو سلام ہے پھر بھی انہوں نے کہا میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے اس وجہ سے میرے قلم سے اگر غلط فیصلہ صادر ہو چکا ہے میں اسے رجوع کرتا ہوں اس لیے اس کو تو ماننا پڑے گا آپ کو اگر وہ کوئی جج اللہ آپ کو بھلا کہا سخت قسم کا اگر کوئی آپ نے پٹھانوں کو دیکھا اور بلوچوں کو دیکھا ہے اگر یہ جو بات کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ پتھر پر لکیر پھر وہ مان واپس رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں یہ بھی شاباش ہے اس کی ایمان کی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عقیدت ہے شکر ہے کہ وہ باز آگے شکر ہے کہ وہ اپنی تحریر سے اس لیے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ سے عرض کر رہا ہوں وحشی بن حرم نے کہا اللہ اب میرا دل خوش ہو گیا اب میرا دل خوش ہو گیا انتظامیہ سے گزارش ہے انتظامیہ سے گزارش ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اس قسم کی فطروں کی سر کو بھی وہ کر لے جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سے فطریں ان تفصیلات میں میں جانا چاہتا نہیں چاہتا اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریں حکومت خود یہ سنبھالے اور اگر حکومت نہیں سنبھالے گی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا حکومت یہ خود نہیں سنبھالے گی تو پھر لوگ lectل کریں گے نوجوان خالق نے قتل کیا فلان نے قتل کیا فلان نے قتل کر دیا فلان نے قتل ایک بات آپ سے عرض کر دوں گا سوا لاکہ انبیاء گزرے ہیں لیکن کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا بیت الخلق کے اندر جس کو موت آگئی ہے اس لئے کوئی نبی غازی بنا یا کوئی نبی شہید بنا ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمیں غازی بنا دو یا شہید بنا دو کہہ دیانیوں کے چاہیے تمہارا نبی تو بیت الخلا میں مرہا سب دعا کرو پروردگار باتروں میں لیٹروں میں ہمیں محب دے دے آپ اسی کے تو دعا کریں گے اس لئے گزاکش ہے جیسے کہ حضرتیں اللہ کو بازان کی بیوی نے فیروز الدیلیمی سے مل کر کے انہوں نے جس طریقہ بار اسود انسی کو جہنم میں پہنچا ہے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ایک بات آخر میں کاری فیدہ اگر اس کی حجازت دے دے علماء مل جاؤ حکومت حاصل کرو خلافت حاصل کرو یہ بیلیویت یہ دیوبندیت یہ اہل دیس اس اختلاف کو چھوڑو جب زمان میں اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئے گا اللہ کی قسم اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فتنے یہ سر بھی نہیں اٹھائیں گے زمان میں اقتدار آپ کے ہاتھ میں آجائے خلافت حاصل کرو آپ کو بھی مبارک بار پیش کرتا ہوں آپ کی جذبہ اقیدت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقیدت لے کر کے آپ حضرات یہاں اب تک بیٹھوئیے پاک پروردگار آسمان دیکھ لے یہ محمد کے عاشق ہیں اے آسمان تو دیکھ لے پروردگار ان کی قربانیوں کو ان کی اقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جن لوگوں نے جلسے کا انتظام کیا ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں واقر داوان الحمدللہ ربی